بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو آج کی ویڈیو میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے ایک تو جو نئی کمپنی کا ویڈرال کا طریقہ ہے کیا اس سے انویسٹرز کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو ویڈرال لگایا جائے گا جو چھوٹے انویسٹرز اپنا ویڈرال لگائیں گے اس کو واپس لینے کے لیے اپنے پیسے ان کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلی جو خبر ہے اس کی جو سورس ہے وہ انٹرنیشنل ترجمان ہے آپ کو پتا ہے جب کمپنی پر برا وقت آیا تو کافی ٹاپ کے لیڈرز غائب ہو گئے تھے لیکن اب وہ منظر پر واپس آ رہے ہیں کیونکہ نئی کمپنی میں نیٹ ورکنگ کا ایک موقع ہے اور کافی لیڈرز ہے خیال ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل ترجمان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کافی انفرمیشن دیا کمپنی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یو ایس ڈی ٹی سے بینک ویڈرال ہوگا یو ایس ڈی ٹی آپ کو پتا ہے کہ ایک کرپٹو کرنسی ہے اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی غیر قانونی ہے اور کیونکہ کرپٹو کرنسی اور بنینس کو استعمال کرتے مختلف غیر ملکی انویسمنٹ کمپنیز نے کافی سکیم کی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ اور جنوری میں بہت بڑا سکیم ہوا تھا اور ایف آئی اے نے بنینس سے لنک کافی اکاؤنٹس فریز بھی کر دیا تھے اور بینکس بھی میسج کر رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے ثرو آپ کرپٹو کرنسی کو ڈیل نہ کریں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے خلاف کافی کریک ڈاؤن بھی ہوا ایف آئی اے نے جو کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ سے جو لنک تھے کرپٹو کرنسی سے وہ بھی بلوک کیے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم کے اوپر کیونکہ کرپٹو منی لانڈرنگ وغیرہ میں استعمال کی جا سکتی ہے اب کرپٹو کی خرید و فروغ اتنی آسان نہیں ہے اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جو کمپنی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں بزرگ ہیں اس میں خواتین ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کمپیوٹر اور یہ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں وہ فون تو ان کے پاس ہے یوٹیوب بھی ہے لیکن وہ ایک کرپٹو کرنسی کو اپنا اس کا اکاؤنٹ بنانا پھر اس سے جو ہے اپنا ویڈراؤ واپس لینا اس سے کیش کرانا کنسیڈرنگ کے وہ چیز پاکستان میں قانونی نہ ہو وہ ان کے لیے مشکل ہوگی اب پہلے کیا ان کو عادت تھی یا پہلے وہ کیا چاہتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ بینک کے تھوڈیل کرنا چاہتے تھے اور اس کمپنی کے اندر یہی ان کا مقصد بھی تھا اپنا اکاؤنٹ بنانے کا کہ یہی کہا جاتا تھا کہ آپ کو پاکستانی بینک کے اندر ویڈراؤ ملے گا اور لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بینک کے تھوڈیل کر رہے ہیں قانونی طریقہ ہوتا ہے اس کا ٹریل بھی ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تو وہ بینک ویڈراؤ لگاتے تھے اس لئے جو لفت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ بینک ویڈراؤ ہوتا رہا کمپنی میں پھر انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہوتا رہا کہ آپ کو یو ایس ڈیٹی سے دیں گے ملے نہیں کسی کو پیسے ایزی پیسہ سے دیں گے جیس کے ایسے دیں گے وہ بھی نہیں ملے لیکن اب تو کلیر ہو گیا ہے کہ چونکہ یہ انٹرنیشنل کمپنی کے تھوڈیلنگ ہو رہی ہے اور وہ کمپنی پاکستان میں جو کہا جا رہے کہ ریجسٹر نہیں ہوگی تو اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بھی پاکستان میں نہیں بن سکے گا تو اس وجہ سے وہ بینک کے تھوڈیوڈراؤ نہیں دے سکیں گے تو اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل یہ ہوگا کہ ان کو کسی ڈیلر سے یا کسی ایکسچینج کی کسی شخص کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑے گی یا اپنے لیڈر کو کہنا پڑے گا اس کو اپنے کرپٹو بھیجنی ہوگی کہ جی آپ ہمیں پیسے لا کے دے دیں تو اس سے ٹائم لگے گا اس سے ان کو پھر سکیم ہونے کا چانس ہے اور سب سے بڑا یہ کہ ان کو فیس بھی دینی پڑے گی کیونکہ جہاں پہ قانونی مشکلات آ جائیں تو وہاں پہ جو آپ کا کام کرتا ہے وہ پھر پیسے بھی ضرور لے گا تو اس کی فیس ہوتی ہے جو یہ ایکسچینج وغیرہ والے ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو یہ ایک کافی بڑا ایشو بن سکتا ہے انویسٹرز کے لیے کہ ان کو کرپٹو کا سکیم نہ ہو جائے ان کے ساتھ اب ہم آتے ہیں دوسری سٹوری کے اوپر وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پی بھی اگزامپل دی جاتی ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی اگر لاکھ روپیہ لگایا ہے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اگر لاکھ روپیہ لگایا ہے تو اتنے آپ کی ڈیڈکشن ہوگی اگر آپ نے اتنے پیسے لگائے لیکن پاکستان میں ہر شخص کے پاس لاکھ روپیہ نہیں ہے نہ ہر شخص نے لاکھ روپے لگائے تھے یہاں پہ کافی وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت کم پیسے لگائے ہیں کیونکہ کمپنی نے کہا تھا یہ پچاس ڈالر تو اگر ایک ایسا شخص ہے جس نے صرف پچاس ڈالر لگائے تھے اور اس ٹائم پہ ریٹ تھا ایک سو پچاس روپے کے حساب سے تو اس نے لگائے تھے ساڑھے سات ہزار روپے اور اس کو ایک ویڈال بھی نہیں ملا تو اب جو کمپنی کے نئے رولز ہیں اس کے مطابق اس کو فور ایکس ملنا ہے یعنی کہ اس کو ساڑھے سات کو ہم نے چار سے منٹیپلائی کر دیا تو یہ بن گیا آپ کا تیس ہزار روپے اب کمپنی کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے پیسے چھتیس مہینے میں واپس کریں گے اگر آپ نے کوئی نیٹورکنگ نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا تو اس شخص نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا پر منت آتا ہے آٹھ سو تیس روپے جو اس کو واپس ملیں گے اب آٹھ سو تیس روپے اس کو ملیں گے چھتیس مہینے تک اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ترجمان نے کہا ہے کہ پچاس یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ منیمم ویڈرال ہے یعنی کہ اس سے آپ کے جب پیسے پہنچیں گے یہاں تک پھر آپ ویڈرال لگا سکیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یو ایس ڈی ٹی تو کیونکہ انٹرنیشنل ڈالر کے ریٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو دو سو چھے کو ہم منٹیپلائے اگر کر دیں پچاس کے ساتھ تو یہ اماؤنٹ بنتی ہے دس ہزار تین سو اب اس کے تو صرف پیسے آٹھ سو تیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دس ہزار تین سو تک پہنچنے میں دس مہینے سے بھی زیادہ لگ جائیں گے تو وہ دس ایک مہینے تک اپنے صرف ساڑھ سات ہزار روپے جو اس نے انویسٹ کیے تھے وہ واپس لینے کے لیے اس کو اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ کسی نے اگر سو ڈالر اپنے صرف لگائے تھے بی فور یو کے ڈالرز تو اس کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو ہر شخص اتنا امیر نہیں تھا کہ جی اس نے بہت زیادہ پیسے لگائے ہیں اس میں کم پیسے لگانے والے لوگ بھی تھے تو اگر آپ نے صرف پچاس ڈالر لگائے ہیں تو آپ کو دس مہینے بعد اپنی انویسمنٹ واپس ملے گی تو یہ ایک کمپنی ہمیں پاتا ہونا چاہیے کہ جی کیا رولز ان ریگولیشنز ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جی کیا نئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے بہت بہت شکریہ